اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور تمام جہننوں کو پالنے والا ہے وزائف ڈاڑ کام کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رمضان کی آخری رات جسے چاند رات کہتے ہیں زندگی بدلنے کی رات ہے اس رات کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ جو میں آپ کے ساتھ شیر کرنے جا رہا ہوں اس کی برکت سے نیا گھر دولت گاڑی ہر چیز مل جائے گی چاند رات بہت ہی بابرکت رات ہے یہ ایک انام والی اجرت والی رات ہے پورے مہینے کی مہنتوں کا بدلہ اسی رات میں ملتا ہے چاند رات کو عبادت میں گزارنے کے متعلق ایک حدیث پاک ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عیدال ازہا کی دونوں راتوں میں اللہ تعالیٰ سے عجر و سواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت میں قیام کیا اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے اس رات عبادت کرنے والا دل کی بیماری سے بھی محفوظ ہو جائے گا اور دل کے مریض کو شفا ہوگی اب وظیفہ کے بارے جان لیتے ہیں اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لیں اس کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھیں روایات میں آتا ہے جب بندہ اپنے پروردی گار کو یا ارحم الراحمین کہہ کر پکارتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے بول کیا مانگتا ہے ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہے آپ خود ہی سوچ لیجئے اس وظیفہ کی برکات کیا ہوں گی اس کے بعد سو بار استغفار کریں استغفر اللہ ربی من کلی ذنبیوں وعطوب علیہ اس کو سو بار پڑھیں اس کے بعد سو بار درود شریف پڑھ لیں پھر دو رکت صلاة التوبہ پڑھیں اس کے بعد پروردی گار اللہ عز و جل سے دعا مانگیں رزق کی فراوانی کی بیماریوں سے نجات کی اور زندگی کی آسانی کی انشاءاللہ اس رات کی برکت سے اور ان وظائف کی برکت سے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی جزاق اللہ خیرہ